محمد منیب محمد منیب محمد منیب جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ آج جو ہے وہ میچ ہے پاکستان کا سمی فائنل ورسز نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ ہے نا اچھا اور اندر جو ہے بڑا گرم ماہول ہے اس ٹائم ٹھیک ہے تو ابھی اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور چھوٹا سا مسئلہ آگئے آج کے مجھے جانا پڑ گئے نوشیرہ تو آج کے لئے آپ کا جو ہے ہوسٹ اور میرا جو ہے وہ نموس خان ہوں گے جو کہ آگے ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو میچ کے اندر سین دکھائیں گے ٹھیک آپ کو بتا ہے پہلے بھی ویڈیوز وغیرہ میں میں بکھاتا رہا ہوں آپ کو کہ میچ والے دن میں کیس ہین ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے بڑا مست ماہول ہوتا ہے تو ستے کونیکٹڈ آل سیو اندھا ایوینک تل دین موسیقی 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 روکی بھائی کیسے بھائیر ٹھیک ٹھاک آپ سنے میں بھی ٹھیک ٹھیک سنو نا آج کے میج کیا ہوا کیسا ہوا مزا ہے بہت مزا ہے باب رازم کچھ نہ کرتیسائز کیا مگر آخر کار اس نے بتایا ٹھے رو بچوں میں بتاتا ہوں جھگے گا نہیں سالہ ٹکٹکر بھائیر ہمارے انہیں اگر آپ کچھ ہے نا لائی میج دیکھنا ہے تو آپ کو لنک مل جائے گا اور فرمان خان صاحب ٹکٹکر ہے ٹکٹکر نہیں ہے فیس بک پیج ہے تو آپ کو جاں گے لائی میج دیکھ سکتے ہیں لائی میج دیکھ سکتے ہیں یہ فرمان کیسا ہوا میجیرے میج کے بارے میں کیا ریوز مزا ہے ہم تو سارا میج چلا دے ہیں چلا دے ہیں تو ہم یہی ریزلٹ دے ہیں کافی اچھا یہا ہے اچھی گئی لائی ستریم مطلب اب میں لائی چلا دے ہیں کافی ویوز کافی لوگ لائی دیں ہم لوگ چلتے ہیں کسی کے پاس اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام حسنین کیسا ہوں اچھا یہ کنگ آف کرکٹ کولی کے بتیجے مزید آپ اپنا انٹرکشن دے ہیں عزاز یہ لائیو جا رہے ہیں یہ لائیو جا رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی ہم جو کہنا چاہ رہے تھے وہ اب ہم نہیں کہیں گے ہم گزار ہیں آج کے مویج کے بارے میں کیا خیالات ہوا کہاتے ہیں خیالات تو یہ دیکھو میں جو انا کب پہ آگیا تو یہ چاہے نیچے کہہ گیا ہے تو نے میرا موبائل کیوں نہیں کر لیا ادھر لگا بتاو آج کا میچ کیسا ہوا کیا ہوا آج تو جی بہت اچھا میچ ہوئے پاکستان جیت گیا فائنل میں چلے گئے یہ تو میں بھی پتے ہیں کچھ اچھی بات بتاو جو تمہیں نہیں پتاو جو چیز تمہیں نہیں پتاو وہ یہ کہ کل انڈیا بھی میچ جیتے جی پاکستان اور انڈیا کا فائنلوں میں انڈیا کا فائنلوں میں اور دوسری بات یہ نا کہ فائنل میں ہمارے اپنین سے ہاتھ کیا ہوا اچھا ایک مسئلہ بھی بتاؤ کہ یہ اس پلین بھی آئی سی وہ تو ایک پلین چیز تھی نا جو کہ سب کو پتے ہیں کہ ورلڈ کپ کی زیادہ میچز وہ رہنے فیکٹڈ کے تو زیادہ پیسہ آئی سی سی نہیں کما پایا اس ورلڈ کپ سے تو اس لئے آئی سی سی کو کچھ ایسی پلیننگ میرے شاہد سے کرنی پڑی اس کی وجہ سے ایٹی پرسنٹ چانسز یہ ہیں کہ پاکستان اور انڈیا فائنل ایکسپیکٹڈ ہیں ایم سی جی میں اور وہی ایک لاکھ جو ہے ایک لاکھ بندہ ادھر ہاؤس فل ہوگا ایم سی جی میں اور ساتھ میں سکریمنگ بھی کوئی ایک دو ارب تو لوگ تو دیکھیں گے تو اس سے پیسے آئیں گے اچھا اس وجہ سے جی اچھا تو ایزاد وہ بات بھی بتاؤنا کہ پاکستان کا جو ابھی اس فائنل مطلب اس ہاں وہ کچھ سرویز اور ریپورٹس کے مطابق اس بار جو ہے پاکستان اور انڈیا کا جو میج تھا ایم سی جی میں جو پہلا میج تھا وہ تقریباً ڈائی سی تین بیلین لوگوں انہوں نے ورلڈ وائیڈ سٹریم کیا ہے اور اس کے علاوہ چین میں ہزار یا چھوڑن میں ہزار جو کہ آئی سی سی کے مطابق اتنے لوگ جو ہے سٹیڈیم میں کتنے سٹریمز ہوئی ہیں تین ڈائی سے تین بلین نہ ملین برو یہ اکورڈنگ تو سم سورس سے جو زیادہ آثینٹک تو نہیں ہے لیکن سورس ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے اس وجہ سے آئی سی سی کو میرے خیال سے یہ چیز کرنی پڑا جائے اب نیکسٹ میچ کو دیکھیں گے کل فیصلہ ہو جائے گا اور زیادہ نائنٹی فائی پرسنٹ چانسز یہ ہے کہ انڈیا ہی کل کا میل چیت رہا ہے اور اگر انڈیا ہار گیا تو پھر مطلب فکسنگ شکسنگ نہیں ہوگی ہاں اگر انڈیا ہار گیا تو پھر یہ ورلڈ کپ بھی پاکستان کھئے گیا صاف سی بات اچھا تو انگلینڈ کو او انگلینڈ انگلینڈ سیمی فائنل جیت جائے فائنل پر وہ پاکستان لیکن انڈیا کو ہرانا فائنل میں اس بار توڑا مشکل ہوگا ہاں کیونکہ اس بار جو ہے ورلڈ کپ تین پوسیبیلٹیز ہیں یا تو نائنٹین نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ ریوائز ہوگا یا جو ہے 2007 کا ورلڈ کپ ریوائز ہوگا یا 2017 کی چیمپینز ٹروی ریوائز ہوگا اگر دو ریوائز ہوگا تو پاکستان ہی چیلے گیا اگر 2007 ریوائز ہوگیا تو پھر پھر ختم ختم آپ لوگ تو کہہ رہے کہ ہسٹری ریپیٹ سے سکنا تو انیس سو باہن میں کی طرح تو ہا رہی ہے لیکن کیا باتا رہی ہے انیس سو باہن میں میں کیا باتا دمیان میں مراسد کی ہسٹری کل کے میچ میں پتا چل جائے گا کیونکہ کل کا میچ اگر انگلینڈ جیتا ہے تو پھر انیس سو باہن میں ریپیٹ ہو رہے ہیں مجھے ایر آج کا میچ میں پورا دیکھ بھی نہیں سکا ہوں تو سب کی پرفارمنس جو ہے مطلب جو پاکستان نے آج فیلڈنگ کی ہے جو پاکستان نے آج بولنگ کی ہے اس سے جو ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے اس کے بعد جب بیٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے سب سے پہلے ریزوان نے جو سٹارٹ دیا ہے بول کو فل ٹائم کیا ہے اچھے اچھے شورٹس لگائے ہیں اس کے بعد بابر جو پہلے ہلکی پیس میں آ رہے تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو شو کیا ہے زور لگائے ہیں وہ الگ بات ہے کہ زیادہ زور لگا نہیں لیکن لگا رہا ہے لیکن یہ لگا لیا لگا لیا ہے اب زیادہ زور وہ لگاتے ہیں تو کھیچ ہو جاتے ہیں یہ تو یہ تھوڑا تھوڑا زور لگائے ہیں لیکن میرے خیال سے آج کی پاور پلے جو پاکستان نہیں کھیلی ہے نا ایک ریل ٹی ٹونٹی پاور پلے تھی جو پاکستان کو ہر بار ٹیم میں کھیلنی چاہیے لیکن اس بار آج کا جو میرے خیال میں ایک بلنڈر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے نا کہ بابر کی انیلنگ نے ریزوان کو ورشیڈو کر دیا حالانکہ ریزوان نے پاور پلے میں اچھا سٹارٹ دیا تھا پاکستان کی ٹیم کو جس وجہ سے کافی مومنٹم اس کے علاوہ نیوزیلینڈ کی بولنگ انتہائی گندی ہوئی آج اور نیوزیلینڈ کی فیلڈنگ بولنگ سے زیادہ گندی ہوئی ہے بولڈ کا آج پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں فیلڈنگ ایک سیٹ کر کے بول دوسری ڈالتا تھا عجیب ان کا لگا ہوا تھا اور ایک جو کانٹروورشل ڈی آریس ہوا ہے وہ بھی ایک چیز ہے جو ابھی آئی سی سی لیکن اوورال اس ورلڈ کپ کی ایمپائرنگ بہت ہی خراب تھی اس کے علاوہ مینجمنٹ بہت ہی خراب تھی تو اس وجہ سے آئی سی سی جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے نا کہ آپ اگر آسٹریلیا آپ کا ترڈ فورت رچسٹ بورڈ ہے آپ اس کو کوئی ہوسٹنگ دیتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ تو کرنا چاہیے نا کہ ان کے ملک میں کونسی سیزن میں زیادہ بارش ہوتی ہے کیا ہوتا ہے یہ سب دیکھنا پڑتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ کہتے ہیں کہ جی کرونا کی وجہ سے سب چیزی لیٹ ہوگی لیکن پھر بھی ایک پروپر مینجمنٹ ایک پروپر پلین بننا چاہیے امپائرنگ میں پتہ نہیں بہت سی میچز میں بلندرز ہوئے ہیں جو کہ سب سے پہلا جو میچ اس میں بھی بہت ساری فینس جو تھے وہ امپائرنگ سے ناخوش تھی جو نواز کا نوبہ امپائرنگ کو سمجھنے والا ہے اور امید آپ کو اس سے بات کرنا چاہیے ہیں آپ کو یہ توڑتا ہے یہ بندہ ہے مکل کو سمجھتا ہی نہیں ہے پھر بھی لگا رکھتا ہے اور یہ کہل رہا ہی دی ٹیفا اس کے کام ہی اور افشہ ہی نہیں اچھا مولوی صاحب اب آپ دویارا بتائیں کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں گا اگر ایلی نہیں میں آج کچھ اچھا ہو میری آوڈیونس پوچھ رہی تھی پری کو نہیں وہ یہ خیال کی حزابتی کو بتائیں اور احمد نے یہ بندگی داریا ہے کہ ہی سی سی کو یہ ایکشنس لنے چاہیے جسی طرح ہوتا ہے اور جس طرح ہونا چاہیے اور بچی تو یہ میرا خیاب سے تکوزا پر ہے ریڈکارڈ نہیں اچھا ایسی کو ریڈکارڈ ملائیں خوش ہے بھئی کبی ویڈر کو ریڈکارڈ بھی لے اب یہ گولز کریں گے اس پر دیکھتے ہی کیا ہوتے ہیں فائنل میں ہاں یا ایسپیکٹ کیا کہہ رہے ہو یا ٹھولو فائنل سے ہی انڈیا کے ساتھ مزا ہے گا انڈیا کے ساتھ فائنل مزا تو آئے گا بہت ساروں کو مزا ہے گا لیکن اس میں چیز یہ ہے نا کہ جو قوارٹی اوپ گیم ہے جو ایک گیم ہے اس میں تھوڑی بہت کرپشن آ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کو مزا ہے گا جی سب کو مزا ہے گا اور فائنل میں پھر کھٹی بھی ہاںیل جلو سیئے گا اچھا تو گائز جی آرہ ایم بیک تو ایسا ہے کہ ایم ہوتا ہے کہ آپ کو لائک ٹھولوویں دیکھتے ہی تو آپ gdzie ہے Papan Warner آپ دیکھتے ہیں وہ موی دیکھ رہے ہیں توساتہ تکنی اچھا مجھے آپ کیا کچھے آپ کیا ہے تو بھی بتائی دے مجھے لگتا ہے یا کے ساتھ فائنل ہوں گا اللہ کہیں ہوں مزا آنے والے ہیں اور میرے لکھاں وہاں بھی جائے کہ فائندیا جائے کہاں어� quanڈ کافی ن bastante نیامر لیکن تباہ دیوم بھی جائے کہ آپ کو بھی تقریب کرتے ہیں پاکستان یائے ایک سب 한국 لاکھاں پاکستان یائے سب پاکستان یائے سب واقعی پاکستان یائے بھی جائے آپ جائے پاکستان کی افساد کیا اور آپ کو بھی جائے آپ لوگ کبھی مجھے اپنیون دیا مجھے اپنے فائندیاں شکریہ